السلام علیکم کرنٹ لائف کے ساتھ میرے سب موجود ہیں جناب منزور صاحب منزور صاحب السلام علیکم السلام منزور صاحب یہ بتائیں کہ صبح سب سے پیدا اٹھ کے کیا کرتے ہیں میں سب سے پیدا اٹھ کے نماز پڑھتا ہوں نماز پڑھتے ہیں صحیح یہ بتائیں کہ کرنٹ ہاوبیز کیا ہیں آپ کی کرنٹ ہاپیز یہ ہیں کہ میں تھوڑا سا منیجی میںٹ میں تھوڑا سا انٹرسٹ رہتا ہوں میں دو سال زیادہ عرصہ آپ کو ہو گیا ہے تو کیسا فیلڈ کیا یہاں پر پڑھانے کے انداز میں اور کیسا لگیا آپ کو ٹیچنگ فیلڈ میں جتنا آنسا بزار ہے بہت کچھ شیخنے کو ملا ہے اور میں اپنے آنے والے دوستوں کو جو نیک فیلڈ دارے ہیں ان کو جنگ مشکلہ دوں گا کہ ضرور ایک دفعہ یہ جائن کریں اور یہاں سے بہت کچھ شیخنے کو ملے گا فیشنل فیلڈ میں آپ بہت ایکس پائنٹ ہوتا ہے ملو صاحب آپ یہ کیا کہتے ہیں جو روایتری ڈریس ہے جو ہمارا پاکستانی ڈریس میں اڑھ رہتے ہیں کیا وجہ ہے زیادہ کمفرٹیبل فیلڈ کرتے ہیں پینٹ سوٹ زیادہ 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 دریس پینٹ سوٹ میں تو بندہ ہیزی ہوتا ہے وہ پروفیشنل ہو جاتا ہے اور دوام ہمارا شروع اور تمید ہوتا ہے اور اوپر سے ہماری بیس کو اٹھتی ہے یہ ہمارا پلیابی کلچر ہے اس میں ہم زیادہ کمفرٹیبل رہتے ہیں اچھا یہ بتائیں آپ کہ پاکستان کے اندر کون شخصیت کو بزیادہ پسند کرتے ہیں آپ پاکستان میں جو پولٹکس میں سب سے زیادہ شیخ رشید کو پسند کرتے ہیں وہ کیا وجہ ہے اس کو وجہ بتائیں گے آپ انتہائی انٹیلیجنٹ بند ہیں بولڈ بھی ہیں اور بلکل اس نے نا اپنی سیاست کا آغاز بیسک سے کیا ہوا ہے مطلب برکل ایک لو لیول کی فیملی سے وہ اتنا اوپر آیا تو میں کہتا ہوں کہ اس نے بڑی ایپٹ کی ہے نو وضاعتیں اس نے ابھی تک گزاری ہیں اور ساری چیزوں کو پیس کر رہے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر آپ جس علاقے سے بلونگ کرتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے علاقے میں اور بلوال میں آپ نے کیا فرق محسوس کیا ہے ہمارے علاقے میں لوگ بہت مخلص ہیں اور ہارڈ ورکنگ ہیں اور بہت زیادہ مطلب سیئر ہوتے ہیں کام کے ساتھ ہیں یہاں تھوڑے سے مسائل ہیں لوگ پریفرنس نہیں دیتے مطلب افیشیل چیزوں کو پریفرنس کام دیتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ سپیریل کالی میں ایج کا ایڈمیشن چل رہے ہیں تو کیا ایڈوائز کریں سرڈنٹس کو آپ کیوں ایڈمیشن لے سپیریل کالی کے اندر؟ سپیریل کالی کے اندر جو نے بھائیشن کیا ہے وہ ہائی سٹرنڈٹ کی ہے اور میں یہی کہوں گا کہ تمام لوگ ادھر ہی ایڈمیشن لیں اچھا پاکستان میں یہ بتائیں کہ اکرانٹ ہوبیز کے ہیں؟ چیچن کے علاوہ پر کیا پسند ہے آپ کو؟ میں نے بتایا پہلے کہ منجمنٹ میں زیادہ حصہ لے ساں کیا منج کرنے میں زیادہ انٹوست ہیں سبجیکٹ بھی میرا منجمنٹ کے اچھا یہ بتائیں آپ کہ سلامی سکولر میں کون پسند ہے کون سا آپ کو عالم زیادہ پسند ہے انٹرنیشنل لیول پہ تو میں ڈاکٹر اسرارالہت کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں اچھا شہر سے لگایا آپ کو نہیں شہر ہے اچھا ڈراما دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر نہیں وہ بچپن میں بہت کم کوئی بچپن کے ڈراما نام بتائیں اگر آپ کو یاد ہو پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے آپ کی نظر میں پاکستان میں سب سے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ سوچتے نہیں ہیں رسین لینے سے پہلے بہت زیادہ یہ پولیٹکس کا ہی مسئلہ ہے بہت سائے لوگ ابھی بھی مطلب نہیں سوچ رہے کہ ہمارا ملکی سائیڈ پہ جا رہا ہے میرے جنال میں ہمیں زیادہ سے زیادہ پولینا چاہیے اور نئی جنریشن کو اوپر لے کے آنا چاہیے اچھا آپ کو کوئی کوئی پوچھو کہ میں کوئی چوئی سے دوں گا آپ نے اس میں کوئی ایک چوز کرنا ہے چائے کی کافی چائے بلاول بھٹو کے مریم نواز نہیں اس میں کوئی آفی مائرہ خان کے مہبشہ یاد دونوں کو نہیں جانتی نہیں جانتی آپ یہ بتائیں کہ تارک عزیز کے زیاں مہیدین تارک عزیز انور مسود کے انور مسود اچھا یہ بتائیں کہ موویز دیکھتے ہیں آپ کوئی ایک مووی کے نام بتائیں بڑی پسند ہو آپ کو موویز دیکھتے ہیں موویز دیکھتے ہیں موویز دیکھتے ہیں موویز دیکھتے ہیں کافی زیادہ آمیر خان اچھا یہ بتائیں کہ سپیریٹ کالیکی ایڈیال ہے جیسے اس کا چاروں طرف سے درخت ہیں تو کیا اسے لگا آپ کو یہاں پر اور جو ہے اس کے انوارمنٹ کیسا لگا آپ کو انوارمنٹ بہت اچھا ہے میں کہتا ہوں کہ یہ نیچر کے بہت زیادہ قریب ہے یہاں پر سٹوڈنٹس جب آتے ہیں یہاں تک کہ یہاں جو پروفیسر پڑھانے والے وہ بھی آتے ہیں تو بہت ریلیکس فیل پہتے ہیں تازہ ہوا ہوتی ہے زیادہ بیلڈنگ ہے لان ہے بچوں کے کھیلنے کی جگہ ہے اور روم بڑے اچھے دیکوریٹڈ رومز ہیں مطلب نیٹ اینڈ کنین ہے اور انوائیمنٹ بہت اچھا ہے عام زندگی میں بھی آپ جولی ہیں تو آگے کیا سوچیں فیوچر گول کیا ہے آپ کا فیوچر گول انشاءاللہ ابھی تو چندری ہے سٹوڈی ساتھ ساتھ تو انشاءاللہ اللہ تعالی آپ چانس دے تو گورنمیٹ ٹیوب کریں گے اچھا یہ بتائیں کہ کوئی ایک شعر موئی سنادھ بھی مرضی کوئی آپ کے مائن میں ہو کوئی ایسا گانے گن گناتے ہوں کبھی تنہائی کے اندر کوئی ایک آپ کے ذہن میں وش ہو گئی ہے میں نے کرنا ہے وش یہی ہے کہ اللہ تعالی اس ادارے کو بہت زیادہ کامیابی دے جس کے اندر رہے ہیں اللہ تعالی اس کو دن کو بھی راج سٹوڈنٹس کو کیا ایڈوائز کریں گے آپ سٹوڈنٹس کو ایڈوائز یہی کروں گا کہ وہ سیئر رہے ہیں وہ ویس رہے ہیں اس ادارے کے ساتھ بھی بہت اپنی سپرنٹی کے ساتھ بھی بہت شکریہ جناب منظور صاحب آپ نے ٹائم دیئے ہم چینل کو تینکیو بری مائد سر بہت شکریہ